بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کیا من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائک ہے آپ اور میں اس جیس کی قواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے لیکچر کا سلسلہ اللہ کا لاخلہ کیسان ہے کہ ڈیلی بیسس پہ یونیک پرسن کی طرف سے بھی مجھے کوسٹنز آ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے سے آگے سے آگے چل رہے ہیں لیکچر اور لوگ اس کو اس طرح بھی سن رہے ہیں کہ اگر اپنی ذات میں ان کو ڈھالا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے جو اپنی سہولت کے لحاظ سے قرآن و حدیث کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اپنی مرضی کے لحاظ سے تو مختلف روایات آتی ہیں اس بارے میں ان کو بہت اچھا نہیں سمجھا گیا ایسے علماء کو بھی علماء سو کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا بیہیویر دیتے ہیں اور اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ بہتر آئیشہ صدیق علماء سے روایت ہے کہ دین کیا ہے دین بہترین اخلاق کا نام ہے تو اخلاق بسکلی کیا ہوتے ہیں کہ ترطیب سے ساری چیزیں ہوں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بری عادت ہو اور ایک عادت اچھی ہو ایسا نہیں ہوگا یا تو ساری اس کے اندر بری عادتیں ہوں گی اور یا ساری اچھی ہوں گی کیسے ہی میں کہہ رہا ہوں کتنا بڑا جملہ وہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے دیکھا پاک اور نا پاک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شک جو ہو وہ جھوٹا ہو اور وہ سچا بھی ہو ہاں کچھ موقعوں پر وہ اپنے مقصد کے لیے سچ بول رہا ہوگا جو کہ جھوٹی کے قسم ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایسے لوگوں میں نام نہیں آنا چاہیے ہے بکیا کسی جگہ پہ سوال تھا کہ اگر ضرورت کے تحت ہمیں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں دنیا میں ڈھلنا پڑتا ہے تو دیکھیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات وہ یہی چیز ہے کہ جہاں آپ نے اس طرح کمپرومائزز کرنے شروع کر دیئے تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے آئیسے ایسے اپنی ذات کو اتنا بہتر کریں کہ برائی آپ کے قریب آئے ہی نہ آجاتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک کا ٹائٹل ہے ہمارا ایکنومک پالسی اگر ہم اپنی ذات سے ریلیٹڈ ڈیزائن کریں تو وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ یعنی عباد الرحمان جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اثراف کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں نہ بخل سے کام لیتے ہیں کہ حقیقی ضرورت کے معاملے بھی خرچ کرتے ہوئے دل میں گھٹن محسوس کریں بلکہ ان کا معاملہ اور رویہ اعتدال کا رہتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اخراجات میں میانہ روی عادی معیشت ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اردگرد دیکھنا شروع کریں تو ہم اپنی خواہش پہ خرج کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ کا جملہ بولا ہوا اور میں اس کو کافی حقیقت پہ مبنی ہی سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے یہاں خرج کرنے کے معاملے میں کیا بولا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہش کیا کہتی ہے کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسی تقریبات میں جیسے میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ مہندی جیسی رسم گانے کے فنکشن ان چیزوں کا کوئی روایت نہیں ہے یہ خلاف شریعہ کام ہے اس کو پری پلین پیسہ اس پہ لگاتے ہیں بلکہ ایسا بھی ہویا کہ ادھار لے کے لگا رہے ہوتے ہیں اسی کے بجائے جائز آپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر نہیں لگا رہے ہوتے اچھا اب یہاں پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لگاتے ہیں مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرتے ہیں نہیں اسکول مہنگے سے مہنگے میں داخل کرنا تعلیم و تربیت کیا بلکہ یہ تو اُلٹ ہے ایک میرے پاس کال آئی انہوں نے اسلامیک میشنری سکول میں ایڈمیشن کروانا تھا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا اللہ کے شکر ایک دور میں ان سب سے میرا رابطہ تھا تو سب کو کھنگالا ہوا ہے کیا سٹینڈرڈ ہے ان کا میں نے کہا یہ ریجڈ ہے اپنے ہمیں طریقہ تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک اچھی اسکولنگ کرنی ہے اور یہ سب چیزیں خود سے کرنی ہے یا پھر ایسے لوگ انفرادی تلاش کرنے ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر اتنی محنت کیوئی ہو کہ وہ اس چیز کو کروا سکیں لیکن نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اسکول پر پیسہ خرج کر دینا وہ کیا ہو گیا کہ ہم نے بچے کی تعلیم و تربیت کر لی ایسا نہیں پھر آ جاتا ہے یہاں پر چند چیزوں کا سمجھانا پہلی چیز کے اثراف کیا ہوتا ہے اثراف یہ ہوتا ہے جائز جگہ پر ضرور سے زیادہ خرج کرنا جیسے موبائل ہے آپ جائز آپ کے لئے استعمال کرنا ہے آپ نے کمیونکیشن کرنی ہے لیکن آپ کا کام جو ہے وہ پچیس تیس ہزار والے موبائل سے بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ لیں ڈیڑھ دو ڈھائی لاکھ کا موبائل تو وہ پچیس تیس ہزار کو مائنس کر کے بکیا جتنا پیسہ اس پہ لگا وہ سراف لباس کے معاملے پر آجیں کہ جب آپ اچھا تن ڈھابنے کے لئے لباس لیں تو وہ خاص مناسب پیسوں میں آجاتا اور دکھاوے کے لئے لیں تو وہ جتنا اوپر جائیں اتنا کم ہے اسراف کے ساتھ تکبر لگاوا ہے اب دیکھئے کہ جو بھی شخص اسراف کرے گا وہ تکبر بھی کرے گا جیسے کسی لیکچر میں ہوا تو میں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ فرض عبادات تو لوگ کو نظر بھی آئے اور بتائے بھی جائے تاکہ لوگ اس جانب راغب ہوں نفلی عبادات کو جتنا خاموشی سے ادا کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے اس کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اسراف کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ایسی جگہ پہ خرج کرنا جہاں خرج کرنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں بنتا جیسے فور اگزمپل مہندی کی ہم نے مثال کئی دفعہ بولی ہم نے گانے بجانے کی مثال کئی دفعہ بولی فلمیں دیکھنے کی مثال کئی دفعہ بولی ان تمام چیزوں پر پیسہ لگانا جو ہے وہ اسراف نہیں کہلاتا وہ تبزیر کہلاتا ہے وہاں ایک پائی لگانا بھی جو ہے وہ حرام ہے اور آپ وہاں پر پری پلین بہت سارا پیسہ لگا رہی تو اکثر لوگ جو اسراف ہے اس کو تبزیر سے جوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت سارے میرے اپنے ساتھی جو ہیں وہ ہنی مون کو نیسیسری سمجھتے ہیں تو حالانکہ کہیں پر بھی روایت میں میں نے چیز پڑھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے لیں اب آ جاتا ہے اسراف ہو گیا تبزیر ہو گیا ہمارا کنجوسی کنجوسی کیا ہے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے ایک انسیٹیوٹ ہے یا ایک اسکول کالیج ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ کا بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے بلکہ الٹ ہے کہ وہ غلط چیزیں پڑھاتی ہیں آپ صاحب حیثیت ہیں اچھی جگہ پڑھوا سکتے ہیں پھر بھی نہ پڑھ آئیں آپ نے یہاں سے جانا ہے پندرہ بیس کلومیٹر دور آپ بولیں کہ میں پیدل جاؤں گا نہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے اور جائز سہولت ہے آپ اسے آویل کریں تو اگر ضرورت جہاں لگانا ہے پیسہ وہاں پر بھی نہ لگایا جائے آپ کے جو لوگ ہیں ضرورت من آپ ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو آپ کو دینا چاہیے ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اگر میں اس جیس کو کہ میں نے یہ دیکھا ہے جن کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے صدقے کے معاملے میں تو ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کنجوس اللہ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے لوگوں سے دور ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کنجوس کیوں اللہ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے لوگوں سے جائز جگہ بھی خٹ نہیں کر رہا ہوتا اس میں وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے اکثر اور بیشتر میں کہتا ہوں کیونکہ اس کا ہمارے معاشر میں بہت زیادہ کاسی آپ کا صدقہ خیرات ہوئی نہیں سکتا چونکہ اس کو دینا واجب ہے آپ پر کیا ہوتا ہے ہلاقو خان کی بات ہوگی ہلاقو خان جب فتح کرتا وہ بغداد تک پہنچا تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو اس نے قید کر کہ جب اپنے پاس بھلایا اور اس کے سامنے اس کے مال خانے تھے ہیرے جوارات لاکر اس کے سامنے رکھیں اور اسے کہا یہ کھاؤ اس نے کہا مجھے معاف کر دو وہ کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اب دیکھیں ہلاقو جیسے بندے نے کتنی عالی بات پھلی کہتا یہ جو تمہیں مال مطا جمع کیا یہ جمع کرنے کے بجائے اپنی قوم پر لگایا ہوتا حفاظت پر لگایا ہوتا تو تم آئے دن ہی نہ دیکھ پاتے ہیں کنجوس بیسیکلی اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اصراف کرنے والا بھی کر رہ ہوتا ہے جائز جگہ ان کو فلسفہ پڑھانے کے لئے ایک فلسفی بلایا اور اسے بارہ من سونا دیا تھا تاکہ وہ دربار کے لوگ کو فلسفہ پڑھائے جس سے ان کی دیکھنے والی نظر بڑھے ویجن بڑھے اسی طرح ابن الحشیم ایک دفعہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا تم وہاں جا رہے وہاں تمہاری قدر نہیں ہوگی ابن الحشیم نے کہا کہ اگر وہ علم کی قدر کرتے ہوں تو میری قدر ہوگی جب ابن الحشیم وہاں گئے تو انہوں نے ترازو کے ایک طرف ابن الحشیم کو بٹھایا اور دوسرے طرف سونا رکھا جتنا ان کا وزن تھا اتنا سونا دیا گیا اب اگر ہمارے دیکھا جائے معاشرے میں چونکہ ہمارے پر یہ گزر چکی ہے کہ لوگ اپنے موبائل کا خرچہ زیادہ کرتے ہیں اور گھر پہ جو ٹیوٹر رکھ رہے ہوتے ہیں ان کی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں جو بھی آجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خرچہ نہیں کرنا چاہتے اپنے دکھاوے پر اثراف پر کرنا چاہتے ہیں کسی مقام پر حضور علیہ نے فرمایا تھا کہ جس چیز کے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے میں وہ چیز نہیں خرید تھا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول لے کے چلیں آج اگر آپ دیکھیں کریڈٹ کارڈ کا جو ناسور ہمارے پاس آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ پیر پیلانا چاہتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اتنا رکھیں جتنا کرنا ہے لیکن ہم نے کبھی اپنی اکنومک پولیسی بنائی ہی نہیں میری ایک اور کتاب تھی اس میں اکنومک پولیسی سے لہٰذا سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں لکھی تھی اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سود کیا ہے اللہ تعالی سے جنگ ہے آپ جتنی بھی ایسی کتابیں پڑھیں جو کہ اچھی ہیں جیسے روس کی کتاب ہے فانڈیشن آف ایتھیس اس میں دیکھ لیں پھر آپ تجا تین سراب ماہر پیری مور ان تمام کو دیکھیں لمبی چیزیں تو اس میں اس ٹیل میں نہیں جا رہا مجھے لگے گا کہ وقت زیادہ آپ کا لے لوں گا میں مختصر مختصر جو چیزیں نکالی ہوئی ہیں وہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنا سٹینڈرڈ بنائیں کہ آپ نے جائز جگہ خرچ کرتے ہوئے سوچنا نہیں ہے اور ناجائز جگہ خرچ کرنے سے رکھنا نہیں جائز جگہ اور ناجائز جگہ ہوگی یہ بڑی سوچنے مالی بات ہے پیچھے چلیں پچھلے جو ہمارے لیکچر تھی اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ وہ تمام جگہ جہاں پیسہ لگانے سے دنیا ملے وہ ناجائز چونکہ دنیا تب ملے جب رب سے دور ہوں گے وہ تمام جگہ جہاں پیسہ لگانے سے آپ کو دین ملے صحیح ہوگی بات اب کئی جگہ پر یہ چیز بولی گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہوں نے فقیری لی لیکن دنیا کی کبھی تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ کسی فقیر نے بادشاہت کی خواہش کی ہو اگر کی بھی ہوگی تو وہ پھر فقیر نہیں ہوگا وہ گدہ گر ہوگا صحیح علم اس کے پاس اس طرح کا نہیں ہوگا چھوٹا ٹاپک ہے آج کے لحاظ سے میں اس پر بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف مختصر تی دو تین چیزیں بتا کر اس کو آگے لے چلتا ہوں اکراجات میں میانہ روی آدھی معیشت ہے جب آپ گھر کا بجٹ بنا رہے ہو یا اپنا کچھ بنا رہے ہو آپ جو پوائنٹ سب میں نے آپ کو بتائے ان کا خیال کریں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ ماشاء اللہ جتنا بھی برکت والا پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں ارام سے آپ اچھے طریقے سے لائف سٹائل گزار سکتے ہیں اور اسی کا الٹ ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے میرے پاس ابھی مثالیں موجود ہیں ایک دو ہمارے ساتھی ہیں ہوگی اور ماشاء اللہ وہ لوگ کو دینے والے ایک طرف کیا ہے اتنا اچھا انتظام ہے جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اس میں گریس انٹرنیشنل کا ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن تھا تو وہاں پہ آئی بی ایک ٹیچر آتے تھے جعفری صاحب انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ انڈیا کا دور کی بات بتا رہے تھے والدہ نے پاکٹس بنائی ہوئی تھی کپڑے کی اور اس پہ لکھا دودھ والے کے پیسے اس کے پیسے اس طرح کر کے اور جب کہتے ہمارے والدہ صاحب کی تنخواہ آتی تھی تو ان پاکٹس میں ڈال دیتے اب دودھ اتنے پیسوں کا استعمال کرنا ہے جتنے اس پیسے میں کہتے مہمان اس وقت زیادہ آگئے اس مہینے میں بیس تاریخ کو دودھ کے پیسے ختم ہو گئے بیس تاریخ سے لے کے تیس تاریخ تک ہم دودھ والی چائے نہیں پیتے تھے ہم کیا بھا پیتے تھے چینی کے پیسے علیدہ کر دی اب کیا ہوا کہ پیسے میں کسی نے چینی مانگ لی دے دی جب وہ چینی کے پیسے ختم ہو گیا اس سے آگے تک چینی ہوگی ہم اپنی والدہ سے کہتے تھے پیسے ہم سے مانگتے ہیں ہم بھی لے کر آجیں گے کہتی تھی بیٹا وہ تو چلیں ان کی ضرورت ہوگی ہم کی اپنی عادت بنائیں ہم اپنی صبر و شکر والی عادت کیوں نہ بنائیں دیکھیں روزہ ہمیں کہاں کہاں ہیلپ کر رہا ہوتے اگر آپ اسی فارمولے کو ایک دفعہ لے لیں آپ اپنا میرا ایک پیسے کو کنٹرول کرنا آ جائے گا اس کے بعد یہ فارمولا جو بھی تھوڑے پہلے بتایا اس کو بھی دیکھیں جتنا آپ نے لگایا ہے اس میں سے آپ کتنا رب کے قریب آپ کرنے کے لئے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی جو ایکنومک پالسی اپنی ذات سے ریلیٹڈ وہ صحیح ہے یا غلط ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں جائز جگہ پر پیسہ لگانے کی توفیق اتا فرمائیں گے طالب دعا موتاج دعا السلام علیکم